اسلام علیکم ڈالکڑو اس چینل میں امید ہے اب لوگ سب کھڑیے سے ہوں گے اگر آپ آرمی جینی پروگرام یونیورسٹی کے اونیشیل ڈیل اور سکولرشی کے بارے میں انفرمیشن نہ سکرنا چاہتے ہیں تو آپ شیئرے کو دوسر سسکرائب آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹ سائنس آنٹ اکنالوجی یہ اسلامباد میں یونیورسٹی ہے اس کے ڈویشنز جو نہ اوپن ہو چکے ہیں کن کن ڈگریز پروگرام میں انفرمیشنز اوپن ہوئے ہیں اور آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ سب جو انا ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بی ایس پروگرام میں اپلائی کرنے کی لاس ڈے ٹونٹی نائن جولائی ہے بی ایس اکانومکس اکانومکس این فنانس سٹیٹسٹکس انگلیش اپلائیڈ فیزکس اسلامی ہاتھ کمپیوٹر سائنس ماس کمیونکیشن انٹرنیشنل ڈیلیشن بی بی ایس اردو بی ایڈ سیکنڈری اور بی ایس بی ایڈ آنر بی ایس کومیرس میتھامیٹک الیکٹیکل انجینی تیلی کمیونکیشن این نیٹ ورکنگ ان کے پروگرام میں اپلائی کرنے کی لیے لاس ڈے ٹونٹی نائن جولائی ہے اور ایم فیل پروگرام میں اپلائی کرنے کی لیے اس کے بعد ایم ایم ایسی پروگرام کے لیے اپلائی کرنے کی لاس ڈے ٹونٹی سیون جون تھی اس کے والے سے میں جو نے ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس کے والے سے میں آپ کے ساتھ جو نے ویڈیو بنا کے شیئر کر چکا ہوں اس کے بعد آپ نے اس انٹر فیس پر آ جانا ہے اس کا لنک جو انہوں کو ڈیسیشن باکس میں مل جائے گا یہاں تو آپ ان کی ویڈیو بھی ویڈیو بھی ویڈیو کر سکتے ہیں جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ایڈویشن کے لیے ایڈویشن کے وقت آپ نے ڈاکومنٹس سمیر کروانے ہیں فلعال آپ نے اپلائی کرنے ہیں تو اٹیسٹیڈ کوپیز چاہیے سب سے پہلے میٹرک ایف ایسی وغیرہ کی اور اس کے بعد جو ایسی وغیرہ کی اور جو اٹیسٹ آپ نے دیا ہے وہ بھی ایسی وغیرہ کی سٹوڈنٹس کا بھی ریزلٹ آنے وہ اپس ایٹیف کیٹ ٹھیک ہے اپس ایٹیف کیٹ آپ اپنے کالج کے ثمومنوں آتے ہیں ایلیجیبل کرائیٹیریہ کی ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو نا کیسا انٹرفیز آئے گا بی ایس اردو کے لیے 45% ایم میں اردو کے لیے 45% ایم فیل اردو دو سال چار سمیسٹر والے اس میں ایم فیل اردو دو سال کا پروگرام میں جو ہے اس میں جو نا آپ کی فسٹ ویرن سیکنڈ ویرن ہونے چاہیے شبہ علوم اسلامیات میں جو نا آپ کے 45% سے باہم آف سنے چاہیے اسلامیات میں اپلائی کرنے کے لیے ایکانومکس میں بھی آپ اپلائی کرنے کے لیے 45% سے باہم آف سنے چاہیے اور ایم فیل ایکانومی میں اپلائی کرنے کے لیے 50% سے باہم آف سنے چاہیے آپ کے فیسی میں اور جو نے 2.5cgp سے باہم ہونی چاہیے اس کے بعد الائیڈ ہیلتھ سائنس بگرہ کے بھی ڈگریز پروگرام کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو انجینی کا ایک پروگرام ہے اس میں 60% ہے بہم آف سنے چاہیے اور آپ کو test required ہے جو کی ڈگریز پروگرام کے لیے ڈگریز پروگرام کے لیے ڈگریز پروگرام کے لیے اس کے بعد پوسٹ گریز پروگرام کے لیے ڈگریز پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ نے واپس اسی انٹرفیس پہ آنا ہے ایڈمیشن پہ ہے ایڈمیشن پہ ہے ایڈمیشن فارم اوپن کرنا ہے میں اسے پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ یہ ڈیکومیٹس ڈیکوائیڈ ایڈمیشن کے لیے وغیرہ میں بی ایس وغیرہ میں اپلائی کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کے انٹرفیس آئے گا سب سے پہلے آپ نے اپنا نام مومبائل نمبر پاسورٹ پاسورٹ کنفرم کرنا ہے سائن اپ کرنا ہے یہ یہاں پہ میں فارم فیل کر چکا ہوں اب میں سائن اپ پہ کلک کروں تو یہ اکاؤنٹ has been created please login to your account یہاں پہ میں login کروں گا اور پاسورٹ اینڈر کروں گا جو کہ پاسورٹ آپ نے وہ ہی پاسورٹ اینڈر کروں گا جو کہ آپ پہلے سائن اپ پہ یہاں پہ سیلیکٹ کر چکے اپنے اپنی مرضی سے پاسورٹ سیلیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے اب میں وہ یہاں پہ انٹر کروں گا تو یہ میں نے جو انا login کیا ہے یہاں میں میں سائن اینڈ کروں گا تو میرے سامنے جو ایک ایسا انٹرفیس آیا ہے یہ ایک دفعہ آپ پاڑ لینا اس کے بعد آپ اپلائی فار اپلیکیشن یہاں سب سے پہلے جو آپ نے پاسپورٹ سائز جو آپ نے فوٹو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے یہاں سے فائل چوز کرنی ہے ٹھیک ہے آپ پانیمی سے زیادہ کی فوٹو جو اپلوڈ کر سکتے اس کے بعد آپ نے اپنے فادر کا نئی ملکھنے ہیں cnac اینٹر کرنے ہیں ڈیٹ ہم بڑھتے ہیں انٹر کرنی ہے موبائل نیم آپ نے پہلی دے دیا ہوئے ان کو ایمیل اڈریس اینٹر کرنے ہیں اس کے بعد جینڈر بتانے ہیں اور اس کے بعد ڈومی سیل اس کے بعد پروین سیلیکٹ کرنے ہیں جو انسا بھی آیا آپ کا اور اس کے بعد پوسٹل کوٹ اس کے بعد پرمنٹ اڈریس اس کے بعد آپ نے اپنا سیٹی سیلیکٹ کرنے ہیں اس کے بعد کنٹری پاکستانی اس کے بعد گارڈین کا نیم ریلیشن وید گارڈین فون نمبر ہم گئے رہا ہے موبائل نمبر آپ نے اینتر کرنے ہیں اور پھر پرمنٹ اڈریس جو گارڈین کا جو اڈریس آپ نے اپنے ایمرجن سی کانٹیک نمبر آپ نے دے رہا ہے ان کو ریلیشن وید کانٹیکم اس کے بعد پور نمبر ہوگی اگرہ آپ نے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنی میٹرک کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھنی ہے میٹرک بورڈ کا نیم کس بورڈ سے آپ نے جو ہے نا میٹرک کیا ہوئے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا میٹرک کا بورڈ اس کے بعد جو ہے نا کس گروپ میں کیا تھا آپ نے سائنس میں کیا ہے اور اس کے بعد سیٹ نمبر ہوگی اگرہ جو ہے نا آپ نے اپنا ایٹر کرنا ہے مارکس اپنے ٹوٹل مارکس یہاں پہ اپنا رو لکھنا ہے ٹھیک ہے مارکس کا اس کے بعد بورٹ کا نیم ایف ایسی کدھر سے کی ہے پاسنگ ایئر کو انسا ہے اور اس کے بعد سلیٹ گروپ کس میں کیا آپ نے اور اس کے بعد جو نا سبجیکٹ کونسا تھا سیر نمبر آپ نے جو نا وہی لکھنا ہے رو لکھنا ہے اور اپٹین مارکس اور وغیرہ وغیرہ اس کے بعد یہ گریجویشن کے سٹوڈینٹس کے لیے اور آپ نے اس کو سکپ کر دینے جو کہ پروگرام میں اپلائی کر رہے اس کے بعد اپلیکیشن فارڈ اگر آپ نے کسی اور یونیورسٹی میں اپلائی کیا تو یہاں پہ آپ نے ییس کر دینے ٹھیک ہے سلیکٹ کلیٹی کس میں آپ ایڈیوکیشن میں ڈسپلر ٹھیک ہے یہ آپ پانچ پریفرنس جو نا سلیکٹ کر سکتے ٹوٹین پلاس ٹیکس ڈیکول ٹو ٹوٹیون یہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ہم کا یہاں پہ کچھ ہوڑ ہوگا اس کے بعد آپ نے سیو اگر آپ سیو پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کی یہ پروفائل سے یہ ہو جائے گی ورنہا سمیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو نا نیکس پروسیش شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں جو نا آپ نے پھر ان کو پروسیسنگ فی جو ہے ایڈمیشن کی وہ آپ نے سمیٹ کروانی ہے ٹھیک ہے آپ کا جیسی چلان جو نا ویڈیفائی ہو جائے گا اگر وہ انہوں نے آپ کو سکین کرنے کے لیے اپلوڈ کے لیے سکین بغیرہ کا آپشن آئے گا اگر وہ نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو نا میڈیفائی ہو گیا اور آپ کی جیسی چلان مکمل ہو گیا یہ سیمپل سا پروسیس تھا اس کے حوالے سے کوئی بھی گویچن ہو تو کمیٹس میں ضرور کچھ ہی گا انشاءاللہ جلد بھی انتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو تو دعا میاں رکھیں گے اللہ حافظ